سید حسن آصف صاحب سعودی عرب حکومت نے اختدار میں آنے کے بعد مندم کر دیا کیا وجہ ہے کہ تیران نوے سال گزر چکے ہیں مسلسل شیعہ کومنیٹی جو ہے شیعہ مسلک جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے تعمیر نو کے لیے لیکن ابھی تک یہ تعمیر نہیں ہو پائی ہے جنت البخی کے مندم ہوئے تیران نوے سال ہو چکے ہیں جناب زہرہ بھی وہیں آرام کر رہی ہیں جہاں پیغمبر اسلام ہیں لیکن رسول اللہ کے روزے پہ ایک بڑا گمبت نظر آتا ہے روشنی نظر آتی ہے لیکن جناب سیدہ کی خبر ویران نظر آتی ہے ان کے بیٹوں کی خبر جو وہاں ہے وہ ویران نظر آتی ہے تیران نوے سال میں ابھی تک وہاں پر ایک ایڈ بھی نہیں رکھی گئی ہے تعمیر نو کے نام پر اور احتجاج ہر سال ہو رہا ہے کیا وجہ ہے بلکل صحیح آپ نے کہا دیکھئے جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا رول یہ ہوتا ہے ان کی ایک اپنی آئیڈیولوجی ہوتی ہے اس آئیڈیولوجی کے تحت ہی یہ کام کو کرتے ہیں اب جو سلمان بن عبدالعزیز جو وہاں کے سٹم پرنس ہیں سعودی عرب کے یہ میری ان سے خاص طور پر التجا سمجھے یا پھر ہمارا ایک یہ پروٹسٹ ہے اس کے تحت ہماری بات کو سمجھے کہ جو 1925 میں منحدیم کیا گیا تھا شہزادی کا روزہ تو اس کو ابھی تک کے مکمل طور پر اس کی مطلب ریکنسٹرکٹ اس کو نہیں کرایا گیا تو یہاں پر اب ہم یہ بات کہیں آپ نے جیسے کہا کہ ابھی تک اتنے پروٹسٹ ہوئے شاید یہ ہمارے تقویٰ جو کہا جاتا ہے یا پھر ہماری جو پریزگاری ہے وہ کہیں نہ کہیں دخل اندازی بنی ہوئی ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں آج تو موسم بہت اچھا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھوب بہت تیز ہے اکثر سنا کہ پروٹسٹ ہے اس میں اگر سب لوگ ایک ساد ایک پلیٹ فارم پہ آئیں کہ یہاں پر کسی عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی زاکر کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے میں ٹی وی چینل کے مادہم سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب شہزادی سے ریلیٹڈ یا معصومین علیہ السلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروٹسٹ ہو تو اس میں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آپسی نفسیاتی جو جھگڑیں اس کو بھول جائیں اور سب ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک آواز بلند کریں سعودی حکومت مرداباد اور تب ہی ہم یقیناً شہزادی کے روزے کو بنوا سکتے ہیں